یا کناپدو و یا کناستائین میں میں اپنی طرف سے آج ایک ورکرز کنونشن پہ آیا تھا اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ یہ جلسہ ہی بان گیا میں خاص طور پہ میرمانی میرمانی شکریہ شکریہ میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو اور سب سے زیادہ اپنی خواتین اور اپنی فیملیز کو میں آج آپ کو اس لیے یہاں خوش آمدیت کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان بدل رہا ہے جب میں کہتا تھا کہ ہم انشاءاللہ ایک نیا پاکستان بنائیں گے تو یہ نیا پاکستان بن رہا ہے میں نے جب سیاست شروع کی تو وہاں کبھی ہم فیملیز کو نہیں دیکھتے تھے کبھی خواتین کو اتنی تعداد میں نہیں کبھی بھی نہیں دیکھا سو اس کا مطلب کہ ہمارے ملک میں اللہ نے خاص کمر خاص کرم کیا کہ اس نے شعور پیدا کیا لوگوں کو جگہ دیا قوم کو زندہ کر دیا اور جب ایک قوم ازاد ہوتی ہے سب سے پہلے اس میں شعور آتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ غلامی اور آزادی میں کیا فرق ہے جی 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 مجھے پتا ہے کہ ڈیزل کی قیمت پٹرول کی قیمت بجلی کی قیمت آٹے کی قیمت چاول کی قیمت دگنی مجھے سب کا حساس ہے کہ ساڑھے تین سال یہ سب ملکے ایک کہتے تھے آواز آتی تھی کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی عمران خان نے مہنگائی کر دی ادھر سے سن سے کام پہ ٹاننے والی نے مہنگائی مارچ کر دی اخبار اٹھا کے دیکھے مہنگائی ان کے جو خاص صحافی تھے صبح سے لے کے شام تک مہنگائی لیکن لیکن اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں سچ ہمیشہ آپ کے سامنے دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ آپ کے سامنے آئے گا تو آج دو مہینے میں انہوں نے وہ مہنگائی کی جو ہمارے ساڑھے تین سال میں نہیں ہوئی اور ابھی ابھی رکی نہیں ابھی ابھی مہنگائی رکی نہیں ابھی جو انہوں نے دو مہینے کے اندر جب سے ہم گئے ہیں روپیہ عدم اعتماد کے وقت ایک سو اٹھتر روپے کا ڈالر تھا آج دو سو دس کے قریب پہنچ گیا ہے تیس روپیہ ڈالر مہنگا ہوا اس کا مطلب سب چیزیں مہنگی ہوگی ابھی وہ مہنگائی آنی ہے ابھی تو صرف آئی ایم ایف کے حکم پہ امریکہ کے غلاموں نے ابھی تو یہ پہلی مہنگائی کا لہر آئی ہے ابھی مزید اور آنی ہے تو میں آج میں آج وابڈا وابڈا ٹاؤن کے باشور لوگوں سنے ذرا میری بات اب جی دیکھیں پہلے کیا ہوتا ہے پہلے امریکہ کے ساتھ مل کے سادش کی جاتی ہے میں نے جب مراصلہ دکھایا سائفر دکھایا دنیا کو تو یہ سب نے کہا کہ جی یہ جھوٹ ہے پھر ہم نے کیابنٹ کے سامنے رکھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا چیف جسٹس کو پریزڈن نے بیجا وہ مراصلہ کہ تفتیش کیے جائے کہ بیرونی سادش کے تحت بائیس کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا گیا لیکن اس کے اندر میر جعفر اور میر سادق پوری طرح شامل تھے وہ لوگ امریکہ چاہتا تھا کہ ایسی حکومت آئے جو ان کی غلامی کرے اور یہ میر جعفر اور میر سادق چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے کرپشن کے کیسز ختم کیے جائیں این ارو دیا جائے تو یہ اس سادش سے اس سادش سے انہوں نے ملک کے اوپر یہ چوروں کو مسلط کیا قوم کی توہین کی وہ لوگ جو تیس سال سے چوری کر رہے تھے اور خاص طور پہ چیری بلوسم جوتے پولش کرنے والا اور اس کا بیٹا حمزہ ککڑی دونوں کو سزا ہونے والی تھی سولہ عرب روپیہ جو ان کے نوکروں کے نام پہ لیا تھا ایف آئی اے کے اندر کیس تھا اوپن ان شٹ کیس تھا انہوں نے سادش کر کے ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور آتے ساتھ ہی آتے ساتھ کیا کیا مہنگائی روکی بتائیں مہنگائی روکی مہنگائی اسمانوں پہ معیشت کو کیا یہ معیشت سنبھال سکے کیا یہ سنبھال سکے ہمیں کہتے تھے جی اوہ شباز شریف لاہور سپیڈ یعنی پنجاب سپیڈ جو پنجاب سپیڈ تھی جب یہ پرائم منسٹر بنا تو اسی سپیڈ سے ملک کی انہوں نے معیشت تباہ کی اور اسی سپیڈ سے مہنگائی کی آج کم از کم ساری قوم کے سامنے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ شباز شریف کی جتنی ڈیویلپنٹ تھی وہ اشتہاروں میں ہی تھی وہ قوم کے پیسے سے اشتہاروں میں تھی اب یہ بھی پتا چل گیا یہ بھی پتا چل گیا کہ ان کا صرف ایک مقصد تھا آتے ساتھی این ارو ٹو لیا اور یہ ذرا سنیں کیونکہ آپ باشاور لوگ ہیں انہوں نے غور سے سنیں انہوں نے جب این ارو ٹوب یعنی اسیمبلی سے نیب کی امنمنٹس کا بل پاس کیا تو گیارہ کیسز کر رہی تھی گیارہ سو ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا گیارہ سو ارب روپے کے کرپشن کے کیس ختم کر دیے این ارو ٹو لے کے پہلے انہوں نے چوری کی نوے کے دہائی میں جرنل مشرف نے ان کو این ارو ون دیا سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے اپنی اس نے کرسی بچانے کے لیے پہلے اس نے ان کے چوری ماف کی اور اب آکے جو این ارو ٹو ملا ہے جو یہ صرف پیسہ جو پکڑا ہوا تھا جو نیب جس کے اوپر تفتیش کر رہی تھی وہ ہے گیارہ سو ارب روپے جو اب ماف ہوگا جو انہوں نے امنمنٹس کی قوم کے اوپر آئی ایم ایف کے کہنے پہ ٹیکسز لگا دیے قوم کے اوپر ٹیکسز لگا دیے آج تنخواہ دار طبقہ آج اس کے اوپر اگر ایک لاکھ روپے مہینے سے زیادہ تنخواہ ہے ٹیکسز دگنا کر دیا ہے جبکہ مہنگائی مہنگائی بھی تقریباً دگنی انفلیشن جو ہے وہ تقریباً تیس فیصد تیس فیصد پہ پہنچ گئی پاکستان کا ریکارڈ ہے وہ اوپر سے ٹیکس بھی لگا دیے لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا کہ جو چوری کا پیسہ واپس آنا تھا اس ملک کو گیارہ سو عرب روپیہ چوروں کا معاف کیا گیارہ سو عرب روپیہ گیارہ سو عرب روپیہ چوروں کا معاف ہو گیا ہے اور اس لئے آئے تھے اور اس لئے یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سازش کی قوم اور اس ملک کی تاریخ ان غداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی نہ بھولے گی نہ معاف کرے گی جنہوں نے ان چوروں کو ہمارے پر مسلط کیا ملک کی توہین کی تمہیں باشعور پاکستانی وہاں پیار ہو جائیں انشاءاللہ ایک تو ہم نے چوروں کو شکست دینی ہے انشاءاللہ ان کو شکست دینی ہے اور دوسرا ان لوٹوں کو شکست دینی ہے دوسرا اور یہ لوٹوں کو اس لیے ضمیر فروشوں کو جنہوں نے اس کے ملک کے آئین کے خلاف غداری کی جنہوں نے ان ملک کے قانون کے خلاف کی جنہوں نے اس کی جمہوریت کے خلاف کی اور اس نے آپ کے خلاف کی جو یہاں کے ووٹرز جنہوں نے ووٹ ڈالی تھی انہوں نے اپنے ضمیر بیچ کے آپ کے خلاف خلاف کی تو سب نے یہ ذرا سنیں آپ نے سب نے نکلنا ہے ڈور ٹو ڈور جانا ہے نوجوانوں ڈور ٹو ڈور جانا ہے اپنی قوم کو جگانا ہے گھروں میں جا کے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے ان چوروں کو شکست دینی ہے ہم نے اپنے ملک کے لیے اپنے آنے والی نصروں کے لیے ان چوروں کو شکست دینی ہے تو آپ نے سب نے اور یہ کہتے ہیں کہ جی سوسائیٹی کے لوگ ووٹ نہیں ڈالنے نکلتے ذرا مجھے بتائیں آپ نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے انشاءاللہ آپ نے سب نے نکلنا ہے لیکن نکلنا نہیں آپ نے اس کو جہاد سمجھنی ہے ملک کی حقیقی ازادی کی آپ جہاد لڑیں گے اور مجھے خاص طور پر نوجوانوں کے اوپر اور اس کے علاوہ اپنی خواتین کے اوپر سب سے بڑا اعتباد ہے کہ گھروں میں گھروں میں جا کے آپ نے لوگوں کو جگا رہے ہیں بیدار کرنا ہے کہ یہ پولٹکس نہیں ہو رہی یہ پولٹکس نہیں ہے یہ ملک کی حقیقی ازادی کی جنگ ہے اور میں سب سے بڑی بات اور مجھے پتا ہے کہ یہ چور کبھی بھی جو جدہ راج پاکستانی قوم کھڑی ہے جو بھی سروے ہے گیلپ کا سروے ہو آئرس کا سروے ہو ساری قوم آجنچوروں کے خلاف ہے غداروں کے خلاف ہے یہ صرف ایک طرح جیتنے کی کوشش کریں گے اور وہ جو انہوں نے ہمیشہ کیا یہ نواز شریف جو میچ بھی نہیں کھیلتا تھا اپنے امپائروں کے بغیر انہوں نے یہ سنے ذرا نواز شریف کو کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق تھا لیکن وہ کرکٹ بھی کھیلتا تھا امپائر اپنے کھڑے کر کے اور یہ میں جھوٹ نہیں بولا کوئی بھی جمخانہ میں جو کرکٹ تب کھیلتا تھا سب آپ کو بتائیں گے کہ جب میچ کھیلنے آتا تھا تو دو امپائر ساتھ لے کے آتا تھا آؤٹ بھی ہو جاتا تھا تو امپائر نوبل کہہ دیتا تھا اب بھی امپائر ساتھ ملائے ہوا ہیں اس نے ابھی بھی ساتھ ہیں اس کے امپائر اور ہم نے دیکھیں نوجوانوں آپ کو شاید نہیں پتا ہو آپ تو آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا لیکن میں وہ وہ واحد کرکٹ کیپٹن ہوں ہندوستان اور پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں وہ واحد کرکٹن ہوں جو ہندوستان گیا اور ان کے امپائروں کے ہوتے ہوئے سیریز ہندوستان سے جیت کیایا کسی اور کپتان نے نا ہندوستان کبھی پاکستان کے امپائروں کے ہوتے ہوئے جیتا تھا نا پاکستان کبھی ہندوستان کے امپائروں کے ہوتے ہوئے ہندوستان میں جیتا تھا سوائے ایک دفعہ اور ایک ہی دفعہ میں ہندوستان کپتان بن کے گیا تھا تو آج وہی ہے کرنا ہم نے آج ہم نے ان کے امپائروں کے باوجود ان کو شکست دینی ہے اور ایک اور وجہ ہے ایک اور وجہ ہے کہ ان سے سنیں سنیں ان سے میں نے گیارہ سو عرب روپیہ واپس لینا ہے ہم نے ان کو پہلے مشرف نے ان کو این آر او دے کے عربوں روپیہ پاکستان کا معاف کر دیا ان کو اس کے پاس حق ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستان کا پیسہ عوام کا پیسہ معاف کریں اپنا پیسہ کرتا ملک کا پیسہ کیسے معاف کر سکتا تھا اور اب انہوں نے اپنے آپ کو جو این آر او دیا ہے اب جو انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دیا ہے گیارہ سو عرب روپیہ صرف معاف نہیں کیے انہوں نے کھلی چھوٹ دے دیا ہے اب کوئی بھی کرپشن کو بڑی کرپشن کو نہیں پکڑ سکے گا جو انہوں نے قانون بنایا ہے انہوں نے نئے بھی ختم کر دیا ہے انہوں نے انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر اس کے طرح کی چھوٹ وائٹ کالر کرائم کو دی نہیں کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے آپ کو ان کے ہوتے ہوئے کوئی بیرونی دشمن نہیں چاہئے یہی ملک کو اندر سے ختم کر دیں گے جو جو قومیں تباہ ہوتی ہیں میں آپ کو تاریخ کا طالب ہوتے ہوئے بتاؤں کہ قوم تباہ کیسے ہوتی ہے قوم تب تباہ ہوتی ہے جس طرح مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے بتایا کہ جب قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے جب ایک قوم امر بالمعروف سے ہٹ جاتی ہے جب وہ اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی جو اللہ کا حکم ہے بدی کے خلاف نہیں جہاد لڑتی قوم مر جاتی ہے یہ تماشا جو ہوا ہے ہمارے پہ میں آپ کو بتاؤں کوئی دشمن کی ضرورت نہیں جس طرح انہوں نے آکے جس طرح انہوں نے آکے آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کے کیس ختم کی ہے نیپ ختم کی نام ممکن بنا دیا ہے وائٹ کالر کرائم پکڑنا کھلی چھوٹ دے دیا چوری کو چوروں کو آج مری لانڈرنگ کرنا چاہے انہوں نے جو نیپ ختم کیا ہے آپ مری لانڈرنگ کو روک ہی نہیں سکتے اب اب آپ پوچھیں نہیں سکتے کہ نواز شریف یہ جو ارب اور روپے کی پروپٹیز آپ کے بچے اور آپ لنڈن میں رہ رہے ہیں ہم آپ پوچھیں نہیں سکتے کہ یہ آپ بتائیں پیسہ کدھر سے آیا کانونی بدل دیا ہے اب آپ پوچھیں نہیں سکتے چوری کرو ہنڈی وائلی سے پیسہ بار بیجو آپ کوئی پوچھ نہیں سکتے ان چوروں کو اب اس لیے سن لے میری غور سے سیریس بات کر رہا ہوں اگر ہم نے ان چوروں کو اس ملک پہ مسلط رکھا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں یہ ملک کو اندر سے ختم کر دیں گے کوئی دشمنوں کی ضرورت نہیں بیرونی دشمنوں کی اس لیے یہ آپ نے سب نے پولٹکس نہیں سمجھنا یہ آپ نے اپنے ملک کے لیے جہاد لڑنی ہے آپ نے اپنے بیلٹ باکس پولنگ ڈے کے اوپر آپ نے بقاعدہ جہاد لڑنی ہے انہوں نے دھاندلی کرنی ہے اور میرے نوجوانوں نے ہر پولنگ بوت پہ کھڑے ہوکے ان کو دھاندلی نہیں کرنے دینی زہیر عباس میں زہیر عباس کو آج کہا ہے کہ زہیر عباس میں چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم دن میں پندرہ گھنٹے کام کریں کیونکہ یہ جہاد ہے اور آپ نے گھر گھر جانا ہے لوگوں کو لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ جب جب الیکشن جیتیں گے اور جب ان چوروں کو یہاں سے ملک سے بگائیں گے ان کا پیسہ واپس لے گے اور گیارہ سو عرب روپیہ جو چوری کا وہ باپس لیٹے انشاءاللہ اس ملک میں مینگائی کام کریں گے پاکستان زندہ بار